موسیقی اور کس کام کے لئے ہم یوز کارتے ہیں مرابل سکو پہلے ڈیفنیشن وٹس آرابل سو ویری بلز این ام و میمری لوکیشن it is user to store data its value can be changed and it can be reused many times تو ویری بل ایک نام ہوتا ہے جو ہماری کیمپور کی میمری کا ایک پورشن ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پوشن کو ہم کچھ نام رکھتے ہیں اب یہ memory کیوں use ہوتی ہے ہمیں کیوں کہ اس memory میں ہم کچھ store data کرتے ہیں جیسے ہمیں اگر sum of two numbers کرنا ہو دو numbers کا ایڈ کرنا ہو تو ایک memory location میں ہم ایک چھوٹی سی location میں ہم ایک نمبر کو رکھتے ہیں ایک دوسری location میں ہم دوسری نمبر کو رکھتے ہیں پھر ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں وہ store کرنا پڑتا ہے پہلے اپنی memory میں تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں اس ڈیٹا کو اگر کسی بھی چیز پر ہمیں کسی بھی ڈیٹا پر ہمیں کام کرنا ہے تو وہ ڈیٹا ہمیں پہلے میموری میں لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو میموری میں کئی پہ ہم سٹور کرنا ہوتا ہے تو اس سٹور کرنے والی جگہ کو ہم ایک نام دیتے ہیں اور وہ ہم جانتے ہیں ایک بائی ویرے بل اس کو ہم ویرے بل کہتے ہیں to variables that containers for storing data values to variables sehc container oh suppose we have a glass and glass of it is a container for containing storing water that i'm to water chahiye paani chahiye hota to maripa joe glass container kika kakam data the primary purpose of a variable is to store data in memory for later use to variable کیا کرتا ہے actually store کرتا ہے data actually یہ نام ہوتا ہے storing point کا ایک memory location کا نام ہوتا ہے تو by default ہم بولتے ہیں variable کوئی کی memory location ہے تو یہ store کرتا ہے ہمارے لیے data ٹھیک ہے تو memory representation کیسے ہوتی ہے actually جو memory ہماری پاس ہوتی ہے ہماری جو ram ہوتی ہے نوز کے مرہم کی بات کر رہے ہیں تو وہ سیٹا بائٹس ہوتی ہے سیٹا بائٹس ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہمیں نے دو تین بائٹس دکھائی ہے یہ جو بائٹس ہے سو بائٹ 1 بائٹ 2 بائٹ 3 تو بائٹس ہوتی بائٹس is a combination 8 bits ایک بٹ ہوتا ہے 0 اور 1 ٹھیک ہے تو 0 ایک بٹ ہے 1 ایک بٹ ہے جو ڈیجٹل میں ہم دکھاتے ہیں جو ہم الیکٹرانٹ میں دکھائے 0-1 bit اور 1 اور 1 جو ہے وہ ایک بٹ ہوتا ہے تو بائٹ is a combination of 8 bits zeros اور ون اگر ایٹ zeros اور ون ملا دیں وہ ایک بائٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو memory ہوتی ہے ریم جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہمارے پاس اگر آپ آپ میں سے کس نے ریم دیکھے ہوگی وہ ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہوتا ہے سیکشن ہوتا ہے ہر ایک سیکشن ایک ایک بائٹ کا ہوتا ہے ایک بائٹ کو تو جتنی بڑی ریم ہوں گی اتنی زیادہ یہ سیکشن ہوں گے تو میں نے یہاں پہ بس دھوتی نہیں دکھائے ہیں سے بائٹ 1 ہوگا پہلے اس کے بعد بائٹ 2 and then بائٹ 3 تو یہ بائٹ جو ہے ہمارے پاس بائٹ 1 بائٹ 2 بائٹ 3 ان کی ایف اصل میں میموری لوکیشن ہوتی ہے لوکیشن ٹھیک ہے تو لوکیشن جو ہے وہ رینج کرتی ہے فرام زیرو لوکیشن رینج کرتی ہے فرام زیرو ٹھیک ہے اور زیرو سے سٹارٹ ہو کے n-1 ڈیرو سے سٹارٹ ہو کے n-1 n-1 تک کیوں کیونکہ اگر ہمارے پاس سپوز 10 لوکیشن ہے میں بول رہا ہوں میرے پاس 10 لوکیشن ہے تو اگر 10 لوکیشن ہے اگر میں 0 سے سٹارٹ کروں گا 0 1 2 3 and so and so تو جو ہی میں 9 پہ پہنچوں گا تو میرے سارے 10 لوکیشن اس کا نام رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ایک بار میں پھر سے سمجھاتا ہوں اگر میرے پاس 10 لوکیشن ہے یا میں شورٹ کٹ کے لیے سمجھا گا اگر میرے پاس پانچ لوکیشن ہے پانچ لوکیشن ہے ٹھیک ہے 5 لوکیشن ہے this is ایسے فوج ایک دو 3 4 اور پانچ ٹھیک ہے تو اگر میں اس کا نام رکھتا ہوں 0 یہ دیزنگیٹ کرتا ہوں 1 سے یہ دیزنگیٹ کرتا ہوں 2 سے یہ دیزنگیٹ کرتا ہوں 3 سے اور یہ دیزنگیٹ کرتا ہوں 4 سے so i have designated all the 5 portion حالکہ میرے پاس پانچ لوکیشن ہے لوکیشن 1 2 3 4 5 total میرے پاس پانچ لوکیشن ہے لیکن میں نے ان کو جو ڈیزنگیٹ کیا from 0 تو اگر میں نے ان کو from 0 ڈیزنگیٹ کیا اس کا مطلب میرا جو لاشت نمبر ہوگا وہ اس پانچ سے ایک کام ہوگا 5-1 اب اگر 5 کو میں n سے ڈیٹرمائن کروں کہ مجھے پتہ نہیں بائی ڈیفال کتنے ہیں کسی کے پاس پانچ ہوگئے کس کے پاس جیسے آپ کے موبائل میں کسی کے پاس ایک جی بی ریم ہے کسی کے پاس دو جی بی کسی کے پاس چار جی بی so i don't know کہ کس کے پاس کتنا ہے so اگر میں n سے ڈیفائن کروں تو جو لاشت نمبر ہوگا وہ n-1 ہی ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ہمارے پاس پانچ لوکیشن دوست ہے تو the last one is 5-1 the last one is 4 کیوں 4 ہے کیونکہ ہم 0 سے start کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم starting point جو ہے 0 سے لے رہے ہیں تو ویسے ہی میں نے اس کو یہاں پر start اس کو 0 سے دیا ہے اس کو 1 ملا اور اس کو 2 ملا اور جو ہی یہ آگے بڑھتا جائے گا so and so آگے بڑھتا جائے گا add the end یہ پہنچے گا ایک جگہ پہ جو ہو گیا n-1 by n-1 جتنی بڑی میری میری ہوگی جتنی بڑی رحم ہوگی اس سے اگر سپوز وہ 100 total 100 bytes ہوگی تو میرا جو total numbering آئے گا اگر میں اس کو 0 سے numbering کر رہا ہوں total numbering آئے گی 99 100-1 ایسی اگر وہ 10,000 bytes ہے تو 9,999 bytes میری total آ جائے گی so میں نے اس کو یہاں پر shortcut پہ ہم دکھاتے ہیں کہ اگر ہماری total جو ہماری میری ہے total bytes ہے اس کی n تو اگر ہم اس کے designate کرتے ہیں پھر ہم 0 0 سے اس کو addressing کرتے ہیں ٹھیک ہے 0 کا مطلب پہلا address پھر 1 کا مطلب دوسری بائی ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک address دیتے ہیں جیسے house number 1 house number 2 house number 3 ایسی اگر کسی محلے میں suppose 100 houses ہے تو اگر ہم 0 سے start کریں گے numbering کرنا تو we will reach up point جہاں پر ہم سبی کو numbering کر چکے ہوں گے لیکن ہمیں total numbers consume ہوں گے 99 کیونکہ ہم 0 سے start کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر once start کر رہے ہیں obviously 100 برابر آئیں گے لیکن computer science میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم جو بھی numbering ہوتی ہے جہاں پر جو بھی representation ہوتی ہے وہ 0 سے start کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم 0 سے start کر رہے ہیں کیوں 0 سے start کر رہے ہیں کیونکہ actually ہمارے decimal number system ہے وہ 0 to 9 ہے ہمارے پاس actually number decimal number میں وہ 0 to 9 ہے تو actually 10 number نہیں ہے 10 تو ہم 1 اور 0 کو ملا کے کر بناتے ہیں ٹھیک ہے total number 0 to 9 ہے actually تو اس لئے ہم 0 سے start کرتے ہیں 0 کو ضائع نہیں کرتے ہیں ہم 0 سے start کرتے ہیں تو جہاں کبھی ہم 0 سے start کریں گے تو the nth number جو اگر last پہ پہنچیں گے وہ total minus 1 ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ n minus 1 پہ ہم last پہ پہ جائیں ٹھیک ہے تو ایک اور چیز جہاں پہ دیکھیں گے کہ variable as named location تو variable میں نے بولا ایک location ہمارے پاس ہوتی ہے اس کا ہم ایک نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس memory location location 2 and so and so we may have a at the end location n minus 1 ٹھیک ہے تو ان کا ہم نام رکھیں گے سپوز میں location 0 کو نام رکھوں گا name 1 location 2 کو نام رکھوں گا name 2 ٹھیک ہے so and so at the end میں کسی at the end پہ میں ایسی جگہ پہ پہ سکتا ہوں کسی کو میں نام رکھوں name n اب یہ name 1 name 2 name n کوئی بھی نام ہو سکتا ہے کوئی بھی valid نام valid نام کون ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے so variables کیا ہے یہ named location ہم نے ہمارے پاس جو memory ہے اس memory میں ایک portion ہم لیتے ہیں جو ہمیں use کر رہا ہے تو اس portion کو ہم ایک نام دیتے ہیں وہ نام کیوں دیتے ہیں کیونکہ ہمیں easily یاد رہے اب easily کیوں یاد رہے دیکھ ہماری memory جو کافی بڑی ہوتی ہے ہماری suppose you have ایک میں اسے بولوں آٹھ ایک بٹ آٹھ بٹس ایک بائٹ بناتی ہے ٹھیک ہے then we have ہماری ریم کافی بڑی ہوتی ہے تو ہم 0 1 2 یہ اتنا بڑا نمبر ہو جاتا ہم وہ numbering یاد نہیں رکھ باتے ٹھیک ہے اگر suppose 0 سے لے 1 lakh تک numbering آ جائے گی ہماری ریم کی تو وہ مشکل ہے کہ ہم اس کو یاد رکھے جیدہ بیٹر رہتا ہے کہ ہم اس کو ایک نام ہی دیتے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے syntax to define and declare variables کیسے ہم اپنے program میں use کریں گی کیا syntax ہے define کرنے کا یا declare کرنے کا ایک variable syntax to declare a variable variable کیسے declare کرتے ہم ہم پہلے لکھتے ہیں data type جو میں نے لیکچر میں بتا بھی دیا کہ ہمارے پاس data کا type ہوتا ہے پہلے ہم define کرتے کہ اس کا type کیا ہے وہ int ہو سکتا ہے care ہو سکتا ہے float ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بھی double اور بھی جو ہماری پاس ہے data types ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے پھر variable list پھر variables list آجاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا طریق ہے اس کے اگر example پہ جان دیں تو یہاں پر example ہے میں نے پہلے int لکھا ہے تو یہاں int کیا ہے ایک data type ہے انت is a data type پھر اس کے بعد x is a variable list بھی ہو سکتا ہے ایک بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پھر سے int پھر یہاں پہ data type float ہے اب integer نہیں ہے فلوٹ ہے decimal میں میں اس کا نام رکھا percentage اب یہاں پہ character type care اس کا نام رکھا ہے grade ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک example ہے integer ہے اور اس کا نام رکھا ہے اب لیکن یہاں پہ ایک خاص چیز ہے کہ ایک کو میں کیا ہے ایک value value assign بھی کیا ہے یہ جو last example ہے یہ تو data type ہے یہ تو variable کا نام ہے لیکن میں نے اس کو 10 کیا ہے اس کا مطلب میرے پاس ایک memory location ہے جس کا میں نے نام a رکھ ہے ٹھیک ہے اب اس کا نام a ہے اور اس میں جو value ہے اس میں جو value ہے وہ 10 ہے آپ ایسے مان کے چلو میرے پاس ایک glass of water ہے چھیک ہے اس glass of water کا نام میں ایک رکھا ہے اس میں value 10 milliliter 10 milliliter suppose 10 milliliter اس میں water ٹھیک ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے میں یہاں پہ بولا کہ integer type ہے یعنی کوئی integer value لے سکتا ہے میں نے integer value دیا ہے اس کے بارے میں اور بھی آگے جانے رکھنا ہے کیسے ہم کر سکتے ہیں کام کیسے variable کو ڈیکلر کرتے ہیں ہم پہلے data type ڈکھتے ہیں پھر space ایک ڈال کے ایک سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن minimum ایک دینی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہمیں ویریبل کا نام رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لاشت میں ہم terminate کرتے ہم ایک سے زیادہ ویریبل بھی رکھ سکتے ہیں ان کو آپس میں کام کر کے سپریٹ کرنا ہے یا ایک اور اگزاپل میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو ایک ویلیو بھی وہی بے کر سکتے ہیں اس کا رکھ نام کام کام الفابت دیس ان انڈر سکور فیرابل نام کے لیے ہم الفابت یوز کر سکتے ہیں ای 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 دیشت یوز کار سکتے زیرو نائی ان انڈر سکور سکتے انڈر سکور کام مطلب جو نیچے آ جاتا ہے ویریبل نام کت سٹر بید الفابت سٹارٹ ہو سکتا ایک الفابت سے یا انڈر سکور سے ٹھیک ہے یا الفابت سے سٹارٹ ہوگا یا انڈر سکور سے سٹارٹ ہوگا ای ایک ڈیجت سی یعنی 1 2 3 سٹارٹ نہیں ہو سکتا اس میں ہو سکتا ہے 1 2 3 کہی پہ نام میں لیکن سٹارٹ نہیں ہو سکتا نو ویرے بل نیم مست نو بی انی ریزر ویور ریزر ویور یا جو ہمیں کیور جان ہیں جیسے ہم کسی ویرے بل کا نام انٹ نہیں رکھ سکتے ہم کسی ویرے بل کا نام فلوٹ نہیں رکھ سکتے اب یہاں پہ کچھ ویلیڈ اور انویل ویرے بل نیمز ہے اب یہ جو پہلے اگزامپل یہ ویلیڈ ویلیڈ نیمز جیسے میں نے انٹ لکھا ہے اس کے پاس دیکھے ای جو ہے دوسرا انٹ اور یہاں پہ میں نے پہلے انڈر سکور یوز کیا پہلے ہم انڈر سکور بھی یوز کر سکتے ہیں انڈر سکور اے اور بھی انڈر سکور اے یا تو پہلا جو ہے پہلا جو کریکٹر ہو وہ کیا ہو سکتا ایک انڈر سکور تو یہاں پہلا ایک انڈر سکور ہے تو ایک ویلیڈ نام ہے اس کے بعد تیسرا جو ہے انٹیجر میں پہلا اس کا ایک الفابت ہے اس کے بعد اس نے ایک نمبر یوز کیا ہے اے 3 0 اے 30 بھی اس کو بول سکتے ہیں 8 30 تو یہ بھی ایک ویلیڈ نام ہے یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا انویلیڈ نیم ہے ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے 2 جیچے ہم نے بولا کی ہم ایک نمبر میں آ سکتے ہیں لیکن پہلا ہی کریکٹر نمبر نہیں ہونا چاہے دیکھو یہاں پہ نمبر ہے لیکن پہلا آلفابیٹ ہے ٹھیک ہے تو پہلا کر کیونکہ یہ نمبر یہاں پہ یوز ہوا ہے تو یہ انویلیڈ ہے یہ یوز نہیں ہو سکتا ہے then we have a b a b نام ٹھیک تھا لیکن اس کے درمیان یہاں پہ سپیس ہے a b کے درمیان جو یہ سپیس ہے ہم سپیس نہیں ڈال سکتے ویرابل کے نام پہ تو یہ بھی غلط ہے اس کے بعد long long ایک کیورڈ ہے ہم کیورڈ دیکھیں گے کیورڈ کون کون سے ہمارے پاس long بھی ایک کیورڈ ہے تو کیورڈ کیونکہ ہم یوز نہیں کر سکتے جو ہم یوز نہیں کر سکتے یہ ہم یوز کر سکتے